بسم اللہ الرحمن الرحیم اور علماء نے قرآن کو پڑھ کے یہ نچوڑ نکالا ہے ساری صورتیں جن کے پہلے حامیم آتا ہے یہ سب کے سب مکی ہیں ان کو حوامیم کہتے ہیں حوامیم حامیم والی صورتیں یہ حامیم کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو دشمن کا مقابلہ کرتے وقت صحابہ اکرام پڑھنا بہت پسند کرتے تھے بلکہ حدیث مرفوض سے بھی ایسے الفاظ ثابت ہیں مقابلہ کے وقت حامیم لا ینسرون یہ الفاظ پڑھنا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے ابو دعوت پچیس سو ستانویں ٹو فائب نائن سیون تنزیر الكتاب من اللہ العزیز العلیم صورتوں کے آغاز میں اور ان حروف مقتعات کے بعد بھی عام طور پر آپ ایسے الفاظ دیکھیں گے جیسے تنزیر الكتاب من اللہ العزیز العلیم ابھی آپ کے سامنے ہیں اسی طرح ہر صورت کے آغاز میں یا اکثر صورتوں کے آغاز میں یا متعدد مقامات پر آپ یہ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں اب یہ اس سے اگلی جو صورت ہے نا صورت حامیم سجدہ تو اس کے الفاظ بھی حامیم تنزیر من الرحمان الرحیم اب یہ جو صورت آپ کے سامنے ہیں اس کے الفاظ ہیں تنزیر الكتاب من اللہ العزیز العلیم اب تھوڑا سا فرق دیکھیں اور بہت صورتوں کا آغاز آپ اگر آرام سے بیٹھ کے چیک کریں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ جیسے پیغام کہیں سے آ رہا ہو تو پیغام بھیجنے والا پہلے اپنا پتہ بتاتا ہے کہ یہ خط کس کی طرف سے یہ ارسال کا انداز ہے اور آپ نے ایک اور بات نوٹ کرنی ہے کہ بہت سے آیتوں کے آخر پہ یا بہت سے مضامین جب اللہ کریم مکمل فرماتا ہے تو ان کے اند پہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی توہید کے ساتھ ہوتا ہے ان اللہ غفور الرحیم انہو والتواب الرحیم انک انت العزیز الحکیم لمن الملک الجوم للہ الواحد القحار ان اللہ حسری الحساب جن چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسما کے ساتھ اور اللہ کی توہید کے ساتھ ہے وہ باتیں مضمون کے اند پہ بیان کی گئی ہوتی ہیں انہو ہوا السمی البصیر بہت آیتوں کے اند پہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین کسی کے اند پہ آتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین کسی کے اند پہ آتا ہے لا الہ الا ہوا فأنا توفقون ذالک تقدیر العزیز العلیم مطلب یہ بیشمار آیتیں ایسی ہیں مضمون کا آغاز اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے اور کتاب نازل کرنے والا کون ہے اس حوالے سے ہوتا ہے بقیدہ کتاب کے حوالے سے اور اس کے اند پہ اللہ تعالیٰ کی شان صفت معبودیت اس کے طرف رجوع اس کا غفور رحیم سمی بصیر ہونا اس قسم کی چیزیں اند پہ ہر مضمون کے آخر میں آتی ہیں یعنی جہاں پہ مضمون کو کلوز کیا جا رہا ہوتا ہے اور اختتام پذیر ہو رہا ہوتا ہے اور قرآن کا موضوع توحید ہے اسورت ابراہیم کے آیت نمبر باون میں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں میں نے لکھایا تھا یہ وجہ ہے کہ قرآن ایسی چیزیں بار بار بیان کر کر کے بظاہر بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ بات بیچ میں کیسے آگئی اچانک ان اللہ غفور رحیم کے الفاظ بیچ میں کس مناسبت سے لائے گئے تو سمجھنے والا سمجھتا ہے اور جاننے والے جان رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ہر موڑ پر ہر مضمون کے اختتام پر اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے اور وہ موضوع ہے توحید گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بہت سخت عذاب دینے والا قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف سب کو پھرنا ہے غافر الزمب قابل الطوب شدید العقاب زد طول لا الہ الا ہوا الہ المسیر کیا ترطیب ہے اور کیا جاندار الفاظ ہیں گناہوں کو معاف کرنے والا غافر الزم توبہ کو قبول کرنے والا قابل الطوب شدید سزا دینے والا شدید العقاب زد طول غلبے کا مالک لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں الہ المسیر سب کا ٹھکانا سب کی واپسی سب کا پلٹنا اسی کی طرف ہے اب اس مختصر سی آیت میں چھے مختلف قسم کی باتیں یہ قرآن کا اجاز ہے دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھ لیں کتاب لکھنے والوں کے اپنے انداز اور اپنے سٹائل ہوتے ہیں اللہ کے کلام کا اپنا اسلوب ہے جس کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر اجاز چھلکتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کی آیتوں میں نہیں جگڑتے مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا تو اے مخاطب تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے شہروں میں ان کا آزادی سے گھومنا پھرنا اللہ کی آیتوں کے بارے میں کافر ہی جگڑا کرتے ہیں اور ان کا ادھر ادھر گھومنا پھرنا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کی آیتوں کو تقذیب کے ذریعے سے رد کرنا اور انکار کے ذریعے سے رد کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے اللہزین اللہ یومینون بالقرآن جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اور کون واللہزین یتبیون شعراء اور وہ لوگ بھی جو شعراء کی پیروی کرتے ہیں وہ احادیث الموضوع اور گھڑی ہوئی احادیثوں کو مانتے ہیں ایسے بندوں کو پھر قرآن کا اثر نہیں ہوتا وَلَا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَالسُنَّةَ اور قرآن اور سنر پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہوتے اپنے مایے ان کو ترجیح دیتے ہیں وَأَكْسَرْهُمُ الرَّوَافِدْ ان میں اکثریت رافضیوں کی ہے مسئلہ نہ آتا ہو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ایک بندہ نے بلکل عربی آتی نہیں ہے تو وہ اپنے مرضی سے قرآن کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کا علاج حضور نے یہ بتایا فَمَا جَهِلْتُمْ فَقِلُوْهُ الْا عَالِمِهِ جس چیز کے بارے میں جاہل ہو وہ اس کے جاننے والے سے جا کر پوچھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَعَيِ جس بندہ نے قرآن کے بارے میں اپنے رائے سے کوئی تشریح کی تو وہ ٹھیک بھی کی تو غلط کیا ابو دعود چتیس باون تری سکس فائب تو ان لوگوں سے پہلے نو کے منگر لوگوں اور ان کے بعد بہت سی جماعتوں نے حق کو جھٹلایا اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ وہ لوگ اپنے رسول کو اپنی گرفت میں لے لیں اور انہوں نے باطل کے ذریعے جگڑا کیا تاکہ اس کے ساتھ حق کو مغلوب کر دیں تو میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا عبرتناک تھا میرا عذاب جو رسولوں کو اپنی گرفت میں لینا چاہتے تھے آلِ حق کو اپنے تابع رکھنا چاہتے تھے ان پر اللہ نے جب گرفت کی تو فرمائے کی فکانہ اقاب پھر کیسا ہوا ان کا حشر اور کیسا تھا اللہ تعالیٰ کا عذاب حدیث میں آتا ہے من خاصمہ فی باطل وہو یعلمہ ایک بندہ غلط طریقے سے جگڑا کرتا ہے حالانکہ اس کو بات کا پتہ ہے جان بوجھ کے کسی کے ساتھ اس نے بحث کی جگڑا کیا اختلاف کیا حالانکہ جانتا تھا کہ بندہ حق بول رہا ہے اس کے ضمیر پہ بوجھ بھی بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی رد کیے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا شکار رہے گا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا جب تک اس سے حتیہ ینزہ انہو حتیہ کہ اس سے رجوع نہیں کرتا ابو دعوت 35-97 اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم ان لوگوں پر ثابت ہو گیا جنہوں نے کفر کیا کہ وہ دوزخی ہیں ان کے دوزخی ہونے کا قول حق ثابت ہو گیا فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے آس پاس ہلکا بھاندے ہوئے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور بخشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لئے اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کو گھیر لیا ہے تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے کی پیروی کرتے رہے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا فرشتے مؤمنوں کی غیر موجودگی میں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتشارت فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اللہ قال الملک تو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ اس کے لئے آمین بھی کہتا ہے اور ولکا بمسلن اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو تُو نے بھائی کے لئے مانگا اللہ تجھے بھی دے مسلم ستائیس بتیس ٹو سیون تھری ٹو آگے چلیں اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل فرما جن کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا اور انہیں بھی جو مغفرت کے لائک ہوں ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بے شک تُو ہی بڑے گلوے والا بڑی حکمت والا ہے یہ وہ فرشتوں کی دعا ہے مومنین کے حق میں آگے جی اور انہیں برائیوں کے وبال سے بچا اور اس دن تُو جیسے برائیوں کے وبال سے بچائے تو یقیناً تُو نے اس پر رحمت فرمائی اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے جی آگے چلیں بے شک قیامت کے دن کافروں کو پھکار کر کہا جائے گا کہ ضرور اللہ کی خفقی بہت بڑی ہے تمہاری اپنی خفقی سے تمہاری جانوں پر جب تمہیں ایمان کی طرف بلائے جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اللہ کی خفقی بہت بڑی ہے نرازگی مراد ہے آگے چلیں وہ کہیں گے اے ہمارے رب تُو نے ہمیں دو بار موت دی اور دو بار ہمیں زندہ فرمایا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو کیا دوزق سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے دو بار زندگی دی دو بار مارا عبداللہ بن مسعود رد اللہ یہ جو آیت ہے سورت غافر کی آیت نمبر گیارہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ آیت اسی طرح ہے جیسے سورت بقرہ میں آیت موجود ہے مستدر کے حاکم چھتی سو ستاسی تری سکس ایٹ سیون آگے چاہے ذَلِكُم بِأَنَّهُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِ الْقَبِيرِ پس حکم اللہ کے لیے ہے جو بلند ہے کبیر ہے بڑا ہے وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے اور نصیحت قبول نہیں کرتا مگر وہی جو اللہ کی طرف رجوع کر لے آسان ہے آگے چلے فَدُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ تو اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے اپنی بندگی کو خالص رکھتے ہوئے اگرچہ کفر کرنے والے برا منائیں کفر کرنے والے برا مناتے ہیں تو مناتے رہیں آپ کا اخلاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِ الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقُ بُلَند درجی عطا فرمانے والا عرش کا مالک ڈالتا ہے روح کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے تاکہ وہ پیش آنے والے قیامت کے دن سے درائے رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ نمبر دو ذُو الْعَرْشِ نمبر تین يُلْقِ الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مِنْ يَشَاءُ عَلَى مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَهِ عَمَتْ تَلَاقُ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی ناظر کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات والے دن کے بارے میں لوگوں کو درائے آگے جی جس دن وہ سب میدانِ حشر میں ظاہر ہوں گے اللہ پر ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی آج کس کی بات شاہی ہے صرف اللہ کی جو ایک ہے سب پر غالب ہے جی سبحان اللہ آگے چلی آج ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا اس کی کمائی کا آج کسی پر ظلم نہیں بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے آسان ہے آگے چلی اور اے حبیب انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے ڈرائیے جب وہ فور غم سے دل مو کو آ جائیں گے ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے آگے چلیے اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والی نگاہوں کو اور جو کچھ سینوں کی چھپی باتیں ہیں خیانت کرنے والی آنکھ آگے جائے اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بے شک اللہ ہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے جی چلتے جائے اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کیسا افسوسناک انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وہ لوگ قوت اور زمین میں چھوڑے ہوئے اپنے نشانات میں ان سے بہت زیادہ تھے تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوا ذالک بئنہم كانت تأتیم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہو قوی شدید العقاب یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس اللہ کی روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کفر کیا پھر اللہ نے انہیں پکڑا بے شک وہ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پھینجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَوْا وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ تو جب موسیٰ ان کے سامنے ہمارے پاس سے حق لے کر پہنچے وہ بولے جو لوگ ان کے ساتھ ہی مان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو اور نہیں ہے کافروں کا فریب مگر گمراہی میں وَقَالَ فِرْعَونُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُوا رَبَّا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد اور فیرون نے کہا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور موسیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکاریں بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دیں یا زمین میں فساد پھیلا دیں وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُلْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ اللَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اور موسیٰ نے فرمایا بے شک میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہر مغرور سے جو حساب کے دن کو نہیں مانتا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ مِلْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوا كَاذِبًا فَعْلِيهِ كَذِبُ وَإِنْ يَكُوا صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْدُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَ ایک مرد کو اس لئے قتل کرنا چاہتے ہو کہ فرماتے ہیں میرا رب اللہ ہے حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے چمکتی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور اگر بالفرض وہ سچے نہیں تو ان کے سچے نہ ہونے کا اثر انہی پر ہے اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں فرماتا جو حد سے گزرنے والا سخت جھوٹا ہو یہ آیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی کے بارے میں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا لیکن فرمات کے دربعاریوں میں موجود تھا اور دربعار کے اندر کھڑا ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سائیڈ لے رہا تھا ان کا دفاع کر رہا تھا اور اپنا ایمان چھپا کے یہ ساری باتیں کر رہا تھا کہ کیا تم لوگ اس شخصیت کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ بات کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اتنی سی بات پر اتنا ہنگامہ تم لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے تو ان کو سمجھنی آ رہی تھی کہ یہ ان کا آدمی ہے اکثر علماء کے نزدیک اس کا نام حزبیل تھا حزبیل حزب ہوتا ہے نہیں حزب حزبئیل تو اکٹھا لکھا جاتا ہے حزبیل اللہ کا حزب کہلیں یہ ابن عباس کا کول ہے اور اکثر علماء کا یہ کول ہے بغوی جلد چار صفحہ اکتالیس حزب اروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن آس سے پوچھا کہ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے سخت دن کونسہ آیا تھا ان نے کہا کہ ایک دفعہ آپ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ اتنے میں اقبہ بن عبی معید آپ کا دشمن پہنچا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سخت سے سخت کا روائی کر دی یہ الفاظ ہیں اس کے اور ابو بکر صدیق نے آ کر اس بندے کو کندوں سے پکڑا اور اٹھا کے پھینکا اور کہنے لگے یہی آیت وہی الفاظ جو فراؤن کے پاس کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے اپنا ایمان چھپا کے بولے تھے یہی الفاظ ابو بکر صدیق سرعام اپنا ایمان ظاہر کر کے حرم کعبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے بول رہے تھے بخاری اٹھالیس سو پندرہ فور ایٹ ون فائیو سینا علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن موسیٰ نے اپنا ایمان چھپا کر جو الفاظ بولے تھے وہی الفاظ ابو بکر صدیق نے سرعام اپنا ایمان ظاہر کر کے جرد کے ساتھ بولے تھے تو آپ فرماتے ہیں فہازہ اشجہ الناس لہذا ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے بڑا بہادر ہے یہ حضرت علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمارے ہیں مجمع الزوائد چودہ ہزار تین سو تین تیس آن ابی سیدن الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمتو عدل اند سلطان جائر سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بولا جائے ابو دعوت تین تالیس چوالیس فور تری ڈبل فور اے میرے لوگو آج سلطنت تمہاری ہے اس حال میں کہ تم زمین میں غلبہ رکھتے ہو تو کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے فرون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جسے خود سے ہی سمجھتا ہوں اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا مگر کامیابی کے راستے کی طرف یہ اسی بندے کا بیان پیچھ سے چل رہا تھا کہ اے لوگو آئی تو تمہارے پاس حکومت ہے اور تم زمین میں غالب ہو تو اللہ کے پاس جا کے تمہیں کون بچائے گا اب فرون کو پتا نہیں تھا یہ میرا دشمن ہے وہ اس بات کو ایک تجویز اور صلاح کے طور پر لے رہا تھا اور اس نے اس پر تبصرہ کیا کہ میں تو جو کوئی تمہیں بتاتا ہوں اپنے طرف سے پوری صحیح صحیح بتاتا ہوں اور سبیل اور رشاد دکھاتا ہوں آگے جی اور جو ایمان والا تھا کہنے لگا اے میرے لوگو بے شک میں تم پر پہلے گروہوں کے جیسے دن کا خوف رکھتا ہوں وہ کہنے لگا کہ مجھے تو اگلی قوموں احضاب یعنی پہلے گزرے ہوئے گروہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے تو یہ دار ہے کہ کہیں تم سب کے ساتھ یہی نہ ہو جائے یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عمتی کہہ جا رہا ہے چلیں جیسے طریقہ تھا نو کے منکر لوگوں اور آد اور سمود کا اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے اور اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا یہ آسان ہے آگے چلی اور اے میرے لوگو میں تم پر چیخ پکار کے دن کا خوف رکھتا ہوں یومت تناد پکار کا دن ندا دینے کا دن جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگتے پھروگے تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں اور جسے اللہ بہکا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں آگے چلتے جائے اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو کچھ وہ تمہارے پاس لائے تم اس میں شک ہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب انہوں نے وفات پائی تو تم کہنے لگے اب ان کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا اللہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے گزرنے والا شک میں پڑا ہو جو اللہ کی آیتوں میں جگڑتے رہتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو ان کا یہ جگڑا بہت بڑی خفقی کا سبب ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے مغرور سرکش کے پورے دل پر اور فیرون نے کہا اے ہامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں کو پہن جاؤں آسمانوں کے راستوں کو پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور بے شک میں انہیں ضرور گمان کرتا ہوں کہ وہ سچے نہیں اور اسی طرح فیرون کی بدعملی کو اس کی نظر میں خوشنما بنا دیا گیا اور اسے روک دیا گیا سیدھی راہ سے اور نہیں مکر فیرون کا مگر ہلاکت میں اور کہا اس نے جو مومن تھا اے میرے لوگو میری پیاروی کرو میں تمہیں کامیابی کا راستہ بتاؤں گا اے میرے لوگو یہ دنیا کی زندگی تو آرزی فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر ہے جس نے برائے کی تو اسے بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی کے برابر اور جس نے اچھا کام کیا مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَادِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ارے میرے لوگو مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم نہیں اور میں تمہیں بڑی عزت والے بہت بخشنے والے رب کی طرف بلاتا ہوں حق یہ ہے کہ جس کی بندگی کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ اس لائق ہی نہیں کہ اسے پکارا جائے دنیا میں اور نہ آخرت میں اور یہ بھی حق ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے اور یہ کہ حد سے گزر جانے والے ہی دوزخی ہیں وہ لوگ بلاتے تھے شیطان کی طرف اور بتوں کی طرف تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو اس لائق ہی نہیں چلیجئے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ تو انقریب تم یاد کرو گے جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنا سب معاملہ اللہ کے سفرد کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھتا ہے جی سجنوں کی نصیتوں کا ذائقہ بعد میں آتا ہے اُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سفرد کرتا ہوں یہ جب انسان اپنا زور لگا چکے تو اس وقت یہ الفاظ کہنا سجتا ہے چلیجئے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَونَ السُوءُ الْعَذَابِ تو اللہ نے اسے دشمنوں کے فریب کی بھرائیوں سے بچا لیا اور فیرون والوں کو بورے عذاب نے ہر طرف سے گھر لیا اَنَّارُ يُعْرَدُونَ عَلِيَّا غُدُوَّا وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ جہنم کی آگ کے اس پر انہیں صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فیرون والوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو یہ قیامت قائم ہوگی تو اس سے بھی سخت عذاب میں ڈال دو اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے اَنَّارُ يُعْرَدُونَ عَلِيَّا غُدُوَّا وَعَشِيَّا صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں فیرونی اور جب قیامت آئے گی تو اس سے بھی سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا تو قیامت آنے سے پہلے جو صبح شام عذاب ان کو دیا جاتا ہے یہ عذابِ قبر کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں کوئی اور راستہ نہیں بچتا کہ انسان عذابِ قبر کا اقرار کرے اما اسے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَا رَعَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ اللَّهِ صَلِّ اللَّهِ صَلِّ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ صَلَّهِ الْقَرِ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نماز کے بعد عذابِ قبر سے پناہ نہ مانگتے ہوں اور اس حدیث کے راوی غندر وہ کہتے ہیں عذاب القبر حق قبر کا عذاب حق ہے بخاری تیرہ سو بہتر وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُوا الدُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَأَلْأَلْتُمْ مُغْنُونَ عَلَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ اور جب وہ توزخ میں آپس میں جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے بے شک ہم تمہارے ہی پیرو تھے تو کیا تم آقا کوئی حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو آگے چلیئے آسان آیت ہے اس طرح کے آیات پہلے تھوڑے تھوڑے لفظ فرق کے ساتھ گزر رہی ہیں قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّوا فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سب اسی آگ میں ہیں بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان کتی فیصلہ کر دیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ دوزخ کے نگے بانوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کسی دن تو ہم سے عذاب حلقہ کر دے وہ کہیں گے کیا تمہارے رسول تمہارے پاس چمکتی ہوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے وہ بولیں گے کیوں نہیں وہ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا ہمیشہ بھٹکنے ہی میں رہتی ہے بے شک ہم اپنے رسول رسولوں اور ایمان والوں کی ضرور مدد فرمائیں گے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں جس دن گواہ کھڑے ہوں گے جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور ان کے لئے لانت ہوگی اور ان کے لئے برا گھر جہنم ہوگا یہ جو آیت ہے آیت نمبر 51 ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی دنیا میں ان کی مدد اس حوالے سے یہاں علماء نے ایک حدیث نکل کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آدھا لی ولین فقد آزان تہو بالحرب جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اعلان جنگ ہو گیا تو پھر کیا دنیا میں بھی اپنے ولی کی مدد کر دی اور آخرت میں بھی اپنے ولی کی مدد کر دی اور اس کے مخالف کے خلاف اعلان جنگ کیا یہ جو ولیوں کے خلاف زباندرازی کر دیتے ہیں نا لوگ بابے بوبے کہہ کر تو ان کے لئے سخت تنبیئے ان کو اللہ وڈھے گا یہ اللہ کے ولیوں کو وڈھنے کے لفظ بولتے ہیں ان کو اللہ وڈھے گا کیونکہ ان کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے نا آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں جھٹکہ ایک ہی دن اللہ مارے گا آگے چلے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی اور ہم نے وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا اکل مندوں کو رہنمائی اور نصیحت کے لئے تو سبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور آپ امت کی تعلیم استغفار کے لئے اپنے بظاہر خلاف اولا کاموں کی بخشش چاہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہیں جی آگے چلے بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو ان کے دلوں میں صرف بڑائی کی حوث ہے جس تک وہ پہنچنے والے نہیں تو آپ اللہ کی پناہ طلب فرمائیں بے شک وہی خوب سننے والا سب کچھ خوب دیکھنے والا ہے یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اورندہ اور دیکھنے والا برابر نہیں اور نہ اچھے کام کرنے والے مومن بدگار کے برابر ہو سکتے ہیں تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو بے شک قیامت ضرور آئے گی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے اور آپ کے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں انقریب وہ زلیل ہونے کی حالت میں ضرور جہنم میں داخل ہوں گے جی اللہ سے دعا کرنا یہ واجب ہے اور اللہ سے دعا کرنے میں تکبر کرنا کفر ہے حدیثوں میں آتا ہے الدعا مخل عبادت ہے دعا عبادت کا مغز ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے غزب فرماتا ہے اس مضوع پر بہت حدیثیں ہیں قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا سورة غافر آیت نمبر ساٹھ سکسٹی دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے لفظ دعا پر غور کریں یہ اللہ سے کی جاتی ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بنایا دیکھنے کے لئے بے شک اللہ ضرور بڑے فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے جی چلتے جائیں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیف لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون یہی عظمت والا اللہ تمہارا رب ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اے منکروں تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو اسی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت اور تمہاری صورتیں بنائیں تو علم و حکمت کی نظر میں بہت اچھی صورتیں بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا یہی عظمت والا اللہ تمہارا رب ہے تو بڑی برکت والا ہے اللہ سارے جہانوں کا پروردگار وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کی عبادت کرو اسی کے لئے بندگی کو خالص کرتے ہوئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے فرما دیجئے مجھے روکا گیا ہے ان کی عبادت سے جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس روشن دلیلیں آ گئیں اور مجھے حکم ہوا کہ رب العالمین کے حضور جھک جاؤں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون بستہ سے پھر ماں کے پیٹ سے تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو پھر تمہیں زندہ رکھا تاکہ تم بڑے ہو جاؤ اور بعض کو تم میں سے پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور تمہیں اس لئے بھی باقی رکھا کہ تم اپنی مقرر کی ہوئی میاد تک پہنچ جاؤ اور اس لئے کہ تم سمجھو وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پھر جب کسی عمر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف کن فرما دیتا ہے تو وہ فوراں ہو جاتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں جن لوگوں نے اس کتاب کو جھٹلایا اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تو انقریب وہ جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں توک ہوں گے اور زنجیریں اس حال میں کہ وہ کسیٹے جائیں گے سخت گرم پانی میں پھر بھڑکتی آگ میں وہ جھونک دیے جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہا ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھیراتے تھے اللہ کو چھوڑ کر وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کی بھی عبادت نہ کرتے تھے اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے اے مونکیرو تمہارا یہ عذاب اس لیے ہے کہ تم اپنی عارضی کامیابی پر زمین میں نہاک خوش ہوتے تھے اور اس لیے کہ تم اپنے مال و دولت پر اتراتے تھے اتراتے تھے تم رحون فخر کرتے تھے اتراتے تھے داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا تو اے حبیب آپ ان کی عیزہ رسانیوں پر صبر فرمائیں بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے تو اگر ہم دکھا دیں آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ فرماتے ہیں یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں عذاب ان سے ٹل نہیں سکتا کیونکہ یہ ہماری ہی طرف واپس لائے جائیں گے اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرما دیا اور بعض کا حال ان میں سے آپ پر بیان نہیں فرمایا اور کسی رسول کے لیے نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے ازن سے پھر جب عمر الہی آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور وہاں باطل والے نقصان اٹھائیں گے اللہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہو اور ان میں سے بعض کو کھاتے ہو اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی دلی مرادوں کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اللہ کی کون کون سی آیتوں کا تم انکار کرو گے تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا وہ ان سے زیادہ تھے اور قوت میں اور زمین پر چھوڑے ہوئے نشانات میں ان سے زیادہ سخت تھے تو کچھ دفعہ نہ کیا ان سے اس چیز نے جو وہ کماتے تھے فَلَمَّا جَاءَتُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَبِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَازِعُونَ تو جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لائے تو وہ خوش ہوتے رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَدْنَا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا بولے ہم ایمان لائے اللہ پر جو ایک ہے اور ہم نے اس کا انکار کیا جسے ہم اس کا شریک ٹھیراتے تھے اب دیکھ کر قائل ہوئے ہیں اس سے پہلے لاکھ سمجھایا گیا اثر نہیں ہوتا تھا چلی فَلَمْ يَكُنْفَعُهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ قَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَصِرَوْنَا لِكَ الْكَافِرُونَ تو نہ ہوا ان کا ایمان کہ انہیں فائدہ پہنچ جائے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا اللہ نے جاری فرمایا وہ دستور جو گزر چکا اس کے بندوں میں اور وہاں کافروں نے سخت نقصان اٹھایا اللہ کا طریقہ اللہ کا دستور سُنَّتَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ وہی بات جو میں نے کل بھی بتائی تھی کہ اللہ کے سنت سے یہاں مراد کیا ہے پورا کانٹیکسٹ اور سیاق بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اگلی منکر قوموں کا جو حشر کیا بہرحال توبہ کا دروازہ کھولا ہے انہیں بین عمر رضی اللہ عنہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبہ تر عبدِ معلم یو غر غر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ غر غر شروع نہیں کر دیتا غر غر کا مطلب ہے آخری سانسیں لینا ترمزی 3537 3537 سبحان ربک رب العزتی امائی صفون و سلام علی البرسلین والحمد علی اللہ رب العالمين